اسلام علیکم دوستو یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ ایک نیوز پیپر پہ آیا ہے اور یہ اس کا مطلب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پریویٹ میڈکل کالجیز گیڈمیشن کے حوالے سے اور سلی بس کے حوالے سے تو دوستو چلتے ہیں اپنی نیوز کی طرح دوستو یہ ڈان نیوز پیپر ہے 29 کا اور اس پہ یہ نیوز آئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹوڈنٹ جو ہے کافی عرصے سے وہ ایک سلی بس کی تیاری کر رہے ہیں ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے تو انہوں نے ایک کیس کیا تھا کورٹ میں کہ پہلے ہمارے جو ایم ڈی کیٹ کا سلی بس ہے وہ کچھ اور تھا اور اب جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے کورٹ میں کیس کیا تھا تو کورٹ نے جو معاملہ ہے وہ یو ایچ ایس کو بھیج دیا ہے کہ آپ نہ ایک بار دوبارہ دیکھیں اور دوبارہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کیوں سلیبس چینج ہے کہ بچے اتنے مہینے سے ایک سلیبس کی تیاری کر رہے تھے اور آپ نے اچانک سے دوسرا سلیبس دے دیا ہے تو یہ ان کے لئے بہت مشکل ہے اور یہ ان کے لئے مشکل پیدا کر رہا ہے تو کورٹ نے جو معاملہ ہے وہ یو ایچ ایس کو بھیج دیا حالانکہ کورٹ کو جو معاملہ ہے وہ پی ایم سی کو بھیجنا چاہیے تھا کہ وہ سلیبس میں کمی کرے یا سلیبس کی چینجیں کا بتایا یا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ بتایا لیکن کورٹ نے یہ معاملہ ہے حالانکہ یو ایچ ایس میں اس کا کوئی حل نہیں ہے اس میں سارا کردار پی ایم سی نے ادا کرنا ہے لیکن کورٹ نے یہ معاملہ یو ایچ ایس کو بھیج دیا ہے یہ تو آپ مطلب ایک وکیل ان کا بتا سکتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا کیا وجہ تھی انہوں نے پی ایم سی کو نوٹس کیوں نہیں بھیجا UHS کا few notice بھیج دیا ہے تو اس حوالے سے دوسری بات کریں گے دوستو سم پریویٹ کالیج has provisionally allowed to continue with admission at their own risk تو کچھ جو ہے نا انہوں نے مطلب پریویٹ میڈیکل کالیج جو سیکٹر ہیں ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے ایڈمیشن شروع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پریویٹ میڈیکل کالیج ہیں یہ پی ایم سی کے انٹر نہیں ہوتے تو انہوں نے اپنے مطلب ایڈمیشن شروع کر دیا ہیں دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کوئی نام منچن نہیں کیا کسی پریویٹ کالیج کا بتایا نہیں کہ یہ اس کالیج میں اس کالیج میں ہونے جا رہے ہیں انہوں نے جاس بتا دیا ہے کس ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں taxpayersike accidentally allowed some private medical کالیج انہوں نے کوئی نام خاص منچن نہیں کیا نہ انہوں نے بتایا کہ اس میڈیکل کالیج میں یا اس میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن اپن ہوگے انہوں نے کہہ سامنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک پریویڈ میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن شروع ہو گئے ہیں تو آٹومیٹک گئے کہ سارے پریویڈ میں کیونکہ وہ سارے ایک ہی درتیب میں آ جانے ان سب کا ایک ہی فرمولا ہونا ہے میرے فرمولا سب کچھ ان کا ایک ہی ہونا ہے تو اس کا مضالب آٹومیٹک یہ ہی ہوا کہ سارے پریویڈ کالیجز میں جو ہیں ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو میں اس بات کی ایک اگزمپل دیتا چلوں دوستو اس کی اگزمپل یہ ہے ابوہ میڈیکل کالیج فیصلہ باد یہ ایک میڈیکل کالیج ہے فیصلہ باد میں ابوہ میڈیکل کالیج جیسے کہ آپ جانتے یہ ان کا جو ہے افیشل پیج ہے فیس بک کا تو انہوں نے جیسے یہ ان کی دیکھیں پندرہ آور اگو کی ایک سپونزر پوست آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے میڈیکل ایڈمیشن اوپن کر دیا ایم بی بی ایس سیشن دوہزر بیس سے دوہزر اکیس کے لیے اور انہوں نے جو لاسٹ ڈیٹا افلائی بتائی ہے وہ بیس نومبر ہے اور انہوں نے مطلب مزید ڈیٹیل کے لیے انہوں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے کہ آپ اس پہ کانڈیکٹ کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آئی ٹھنگ ان کے جو ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے وہ تیس نومبر ہے اور مزید مطلب آپ انہوں نے ایلیج بی ایڈی کریڈیٹریا ہے وہ بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو پروسپیکٹس میں منشن ہے لاسٹ ڈیٹ پیس نومبر ہے اس کے علاوہ باقی انہوں نے مزید یہ نمبر دے دیا ہے کہ آپ اس پہ کانڈیکٹ کر کے ہم سے رابطہ کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں میں ڈیکس ویڈیو میں اللہ حافظ